گئی جوانی ہاتھ نہیں انہی پاوے لکھ راکہ کھائیو بھائی کیوں نہیں انہی اس نسخے کو استعمال کر کے دیکھیں ایک راک اس کی ایک ہی راک مددوں سے سوئی ہوئی اور کھوئی ہوئی طاقتیں بحال ہو جاتی ہیں اس قدر تیز اثر ثابت ہوتا ہے اس نسخے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ مہینوں سنیاسیوں کے پیشے بھاگتے تھے بنوانے کے لیے اس قدر تیز اثر آپ کی ایج پچاس سال ہے ساٹھ سال ہے سو سال ہے آپ دو تین شادیاں اور کرنا چاہتے ہیں اس نسخے کو استعمال کر لیں آپ کی کیاہ کو پلٹ کر رکھ دے گا کس طریقے سے نسخہ کو تیار کرنا ہے آپ نے چار نر چڑھا لینے ہیں ان کو زیبا کر لیں اور پیٹ چاہ کر لیں پال اوپر سے سارے اتار دیں پیٹ چاہ کر کے اس کے اندر افیون گوبار دیں اور پیٹ کو سلائی کر دیں اور آٹھے کی مدد سے چارے چڑھا کو گلاف کر دیں اور آٹھ سیر بیز کے دودھ میں ڈال کر خوب پکائیں آپ نے چار پہر پکانا ہے خوب پکائیں چار پہر پکا کر اس کا دودھ اور آٹھا ضائع کر د اور چیڑھا کو اور افیون کو کوٹ لیں خوب کوٹیں آیا کہ خوب کوٹ کر اس کو مجون بھی بنا سکتے ہیں اور اس کی آپ گولیاں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ نے مجون بنانی صرف چائے والی آدھی چمچ صرف چائے والی آدھی چمچ اگر آپ نے گولیاں بنانی ہے آپ نے چنے کے برابر گولیاں بنانی ایک گولی صرف ایک گولی آپ نے دودھ اور گھی کے ساتھ کھانی روزانہ سوتے وقت صرف چالیس دن فیدہ ایک خوراک سے ساری کفتیں بہال ہو جائیں